بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جان سے بڑھ کر عزیز کوئی چیز نہیں ہے انسان اپنی جان سے بڑھ کر کسی چیز کو اپنے لئے پیارا نہیں سمجھتا اپنی جان کو بھی اللہ تعالیٰ پر شہدہ جب قربان کر دیتے ہیں تو اس قربانی پر اس شہدہ کا صبر اس صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے نفسانی خواہشات کے جال کٹ کے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی اور پھر جن کے لوگ شہید ہوا ہیں ان ورثہ نے اس شعادت پر صبر و تحمل کا داماً تحملیا تو اللہ تعالیٰ اور صابرین کو بشارتیں عطا کر دی اس لئے اللہ تعالیٰ شہدہ کا ذکر کیا اور یہاں تک فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو تو مردہ نہ کو تم ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ شہید ہیں اور شہید کا مانا موجود حاضر زندہ تو شہید گوئے کہ زندہ ہے اور زندہ کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ شہید کو اس لئے دیا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی زندہ ذات پر اپنی جان کو قربان کیا تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو بھی حیات قرار دے دیا کہ یہ موت موت نہیں یہ موت حیات ہے کیونکہ حیات کے عطا کرنے والے پر قربان ہوئی ہے یہ دنیا کی کسی مفاد پر نہیں اللہ کی کسی غیر پر نہیں مرا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس نے اپنے جسم کو ٹکڑے کروا دی ہے اپنے خون کی ندیہ بہا دی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اس لئے اللہ تعالیٰ فرما دی تمہاری زبانوں پر بھی پیرا تمہارے زبان پر پیرا ہے کہ تم اس کو مردہ نہ کرو اور دوسرے مقام پر فرمایا تمہارے گمان پر بھی پیرا ہے تم یہ گمان بھی نہ کرو کہ یہ مردہ ہے تمہیں گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شہید مردہ ہے نہ زبان سے تمہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہ گمان سے تمہیں ان کو مردہ سوچنے کی اجازت ہے ہاں ان کو تم اگر کہو تو شہید کہو مردہ نہ کہو کیوں؟ بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے تو گوہے کہ آپ اندازہ کریں اس شہید کے صبر و تحمل کا انعام کیا دے رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نصے قطی اتار دی کہ شہید زندہ ہے حالانکہ میرے اور آپ کی زندگی کہ اللہ نے زمانے دری دی ہم قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ میں زندہ ہوں حالانکہ ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں تو گوہے کہ سارے زندگی کے آثار و علامات ہم میں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن قرآن نے ہمیں زندہ نہیں کہا لیکن شہید کو قرآن نے زندہ کہا اس نے زندہ کہا اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دی اس صبر و تحمل کا وہ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اس کو زندہ قرار دے دیا دیکھو سابرین کی فضیلت اس قدر کہ شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں موسیقی